وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ الصُّفَهَاءَ أَلَا إِنَّهُمْ مُصُفَهَاءُ وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ یہاں منافقین کی ایک اور کیفیت کا ذکر ہے ایک اور روش کا ذکر ہے اور جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لاؤ کیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم ویسا ایمان لائے ہیں جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے ہیں خبردار وہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن وہ اپنی بے وقوفی کو جانتے نہیں ہیں منافقین سے مطالبہ کیا گیا یہ طرح صحیح ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں تو تم بھی انہیں کی طرح وہ سچا ایمان لاؤ تاکہ اس کے نتیجے میں ویسے اصاف تمہارے اندر بھی پیدا ہوں اب جو مطالبہ صحابہ جیسے ایمان لانے کا کیا گیا اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اجمالی طور پر صحابہ کے ایمان کی کیفیت وہ آپ کے سامنے ہو قرآن پاک میں مختلف مقامات پر صحابہ علیہ مردوان کے اصاف حسنہ اور ان کی قربانیوں کا ان کے اخلاص کا ذکر موجود ہے سورة الحشر میں اللہ رب العالمین کا رشاد ہے لِلْفُقَرَاءِ المُحَاجِرِينَ الَّلِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ یہ معلی فی ان فقراء کے لیے ہے جو ہجرت کر کے آنے والے ہیں جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیئے گئے ہیں کیونکہ صحابہ اکرام علیہ مردوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہجرت والے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے اپنے گھروں کو اپنے مالوں کو بیوی بچے ساتھ چلنے کے لیے اگر رادی نہ ہوئے تو ان کو چھوڑ کر اور اندہ اس کے نتیجے میں متوقع نقصانات اور خطرات کو مول لیتے ہوئے پورے اخلاص کے ساتھ وہ ہجرت کر کے مدینہ تیوبہ آگئے اب ان کے پاس نہ اپنا کوئی ذاتی مکان تھا نہ ان کے پاس خرد و نوش کا کوئی انتظام تھا تو یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ مالف ہے ان فقارہ کے لیے ہے جو ہجرت کر کے آنے والے ہیں اور جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکال دیئے ہیں اب ان کا یہ ساری قربانیاں دیتے ہوئے ہجرت کر کے آنا یہ صرف اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کی تلاش اور حصول میں تھا وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کر رہے ہیں اور وہ اللہ اور رسول کی دین کے غلبے کے سلسلے میں برکور مدد کر رہے ہیں اور یہی لوگ دعویٰ ایمان میں سچے ہیں یعنی ایسا دعویٰ ایمان سچا اور مطور ہے جو ایمان ان کو دین کے غلبے کے لیے اور دین کے حکام پر عمل کے لیے ہر طلع کی قربانی دینے پر برانگیختہ اور آمادہ کرے یہاں تک مہاجرین کی کیفیت ایمانی کا ذکر کیا گیا کہ اگر وہ ایمان لائے تھے ان کے ایمان کے رتیجے میں ان کا طرز عمل رویہ یہ تھا اس کے بعد آگے پھر انسار کے بارے میں بتایا گیا والذین نا تبو ادالا والا ایمان من قبل ہم یحبورا من حاج لائلہ ہم و لا یجدون فی صدورہم حاجت مماؤتو و یقصرون على انفسہم ولو کانا بہم خصاصہ و من یک شبح نفس و اولائق ہم المفرقون اور وہ لوگ یعنی مالف ہے مہاجرین کے لئے بھی ہے اور انسار کے لئے بھی ہے اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کے حجرت کر کے آنے سے قبل ہی دار الحجرت کو دار ایمان کو اپنا ٹھکانا اور گھر بنا لیا پہلے سے وہ اپنا ایمان مضبوط کر کے اس دار حجرت میں مقیم ہیں اور جو حجرت کر کے آنے والے ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں اور جو محاجرین کو دیا گیا اس کے حوالے سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے کہ ان کو کیوں دیا گیا اور ہمیں کیوں نہیں دیا گیا اور اپنی جانوں پر دوسروں کو محاجرین کو ترجیح دیتے ہیں اگر کہ خود شدید حاجت مند اور جو جان کے لارج سے بچا لیے گئے وہی کامیاب ہیں فلا پانے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ نے جب آنے والے محاجرین اور مدینہ کے انصار کے درمیان اخوت بھائی تعالی قائم کیا تو معاخات مدینہ کے موقع پر انصار نے قرآن اندازی کر کے محاجرین کو اپنے مبین تقسیم کیا اور اپنے گھروں میں انہیں ٹھہرایا صلی بخاری کی روایت ہے ام علیہ انصار تذیل اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ انصار نے قرآن اندازی کے دریئے محاجرین کو اپنے مبین تقسیم کیا ہمارے حصے میں عثمان بن مضمون کا قرآن نکلا تو ہم نے انہیں اپنے گھروں میں ٹھہرایا خاری کی روایت ہے سعج بن ربی رضی اللہ تعالی کو عبد رحمان بن عوو کا بھائی قرار دیا گیا تھا تو سعج بن ربی انصار نے حضرت عبد رحمان بن عوو سے کہا کہ میں مدینہ کے بڑے مالدار لوگوں میں سے ہوں میں اپنی پوری عادی جہداد آپ کو پیش کرتا ہوں اور آپ میری بیویوں میں سے جس کے بارے میں چاہیں گے میں اس کو طلاق دے کر آپ کے نکاح میں دیتا ہوں عبد الرحمان بن عوو رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی آپ کے مال میں اور احل میں برکت عطا فرمائے اور آپ نے ان کی پیش کش کو قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ مجھے بس بادار کا راستہ بتا دو اور انہوں نے تیارت شروع کر دی اور پھر اس میں اللہ نے برکت دی اسی طرح بخاری کی روایت میں ہے کہ انصار نے نبی کریم ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان آپ تقسیم فرما دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی اس پیش کش کو قبول نہیں کیا تو پھر انصار نے مہاجرین سے کہا کہ آپ ہمارے باغاد میں کچھ کام کر دیا کریں تو اس کے بدلے میں ہم اپنے پھلوں میں تمہیں شریع کر لیں گے تو صحابہ نے اس کو منظور کر لیا باقی روایات میں ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو فرمایا تھا کہ تم تو ایک عرصے سے باغ بانی کا کام کر رہے ہو لیکن یہ مہاجرین یہ باغوں کا کام نہیں جانتے تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ کام تم خود ہی کر لے کیونکہ تم ہی اس کام کو اچھی درہ جانتے ہو اور ان مہاجرین کے کام کے بغیر ہی ان کو اپنے فروں میں شریع کر لے تو انہوں نے بخوشی اس کو قبول کر لیا کہ مہاجرین اپنے باغو میں کام خود کرتے تھے اور مہاجرین کے کام کرنے کے بغیر ہی اپنے فروں میں ان کو شریع کرتے تھے بخاری کے لئے بات ہے کہ جب نبی کریم نے انسار کو بولایا اور آپ کا ارادہ تھا کہ بہرین کی جو جگیریں ہیں اور زمینیں ہیں وہ انسار کو آپ لکھ کر دے دیں جب آپ نے ان کو یہ پیش تش کی تو انسار نے ارد کیا کہ ہم یہ زمینیں نہیں لیں گے جب تک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اسی طرح کی زمینیں اتنی مقدار میں نہ دی جائیں نبی کریم علیہ السلام اچھا اگر تم نہیں رہتے ہو تو پھر تم سبر کرو میرے بعد تمہارے اوپر اور کو کو ترجی دی جائے گی تم سبر سے کام لینا یہاں تک پھر بروز قیامت حوض کوثر پر مجھے ملو ترندی کی جوایت میں ہے صحیح صلی اللہ کے ساتھ صحابہ نے علی کیا مہاجرین علی کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علی سلام ہم نے ان انسار جیسے لوگ کبھی نہیں دیکھے اگر ان کے پاس تھوڑا ہے تو تھوڑے میں بھی ہماری بہت زیادہ غم گساری کرتے ہیں اور خیرخواہی کرتے ہیں اور اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو وہ بہتر سے بہتر ہم پر خرچ کرتا ہے اور یہ لوگ خود اپنے باغات میں کام کرتے ہیں خود محنت کرتے ہیں اور خود محنت کر کے پھلوں میں ہمیں شریک کر رہے ہیں تو ہمیں خدشہ ہے کہ سالہ کا سالہ عجر یہی نہ لے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو اور ان کے لئے دعا کرتے رہو تو انصار نے جو آنے کیا اپنے گھروں میں ٹھہرایا جیدادوں میں شریک کیا پھلوں میں شریک کیا اور ان کی مہمان نوازی کی اس کی مثال آج تک نہ ملی ہے نہ آئندہ ملنے کی امید ہے یہ تو ان کی مالی قربانیاں تھی پھر جانی قربانیاں دیکھیں بخاری کی حدیث ہے جتنے بھی عرب قبائل ہیں ان میں جتنے شہادہ انصار کے قبیلوں کے ہیں کسی بھی اور عرب قبیلے کے اتنے شہادہ نہیں ستر انصاری صحابہ گزوہ احد میں شہید ہوئے ستر انصاری صحابہ بیرے مونہ کے موقع پر شہید ہوئے اور ستر انصاری صحابہ جنگ یمامہ میں مسلمہ قضاب کے حیید ہوئے مسلم کی روایت میں ہے جب احد کے میدان میں نبی کریم ایک گھاٹی میں چند صحابہ کے ساتھ الگ تھلگ تھے جس میں دو مہاجر اور پانچ انصاری صحابہ تھے تو کفار نے مشرقین نے آپ کو گھیر لیا اور آپ پر انہیں بڑا شدید حملہ کیا تو نبی کون ہے جو اپنی جان جنت کے بدلے میں بیجتا ہے انصاری صحابہ میں اس نے آگے بڑا اور اس نے آپ صلی اللہ کا دفاع کیا یہاں تاکہ وہ شہادت پا گئے پھر مشرقین نے آپ کو دھیر لیا پھر دوسرا انصاری صحابہ آگے بڑا اور آپ کا دفاع کرتے کرتے اس نے شہادت پائی یہاں تاکہ جو پانچ انصاری صحابہ اس موقع پہ موجود تھے باری باری سب نے آپ کا دفاع کرتے ہوئے شہادت پائی باقی روایات میں ہے کہ اس وقت آپ کا سامنے والا دانت ایک تہائی شہید ہو چکا تھا آپ کا سر اقدس زخمی تھا چہرہ آپ کا رخصار زخمی تھے تو اس حالت میں ان انصاری صحابہ نے باری باری آپ کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانے دی تو انصاری صحابہ نے جان بھی مال بھی بڑھ چڑھ کر اسلام کے لئے صرف کیا اور جو جنت کے وضلے میں جان مار صرف کرنے کا وعدہ کمال پورا کیا اور مہاجرین کی اگر آپ دیکھیں تو ان کی قربانیاں بھی بہت زیادہ ہیں مکہ کے اندر جب وہ مہاجرین ایمان لائے تھے تو وہاں انتحاد درجے کی مشکلات تھی وَالْقُلُو اِذْأَنْتُم قَلِين مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَتَّفَكُمُ النَّاسْفَ آوَاكُو تو اس وقت کو یاد کرو جب تم مکہ کے اندر بہت تھوڑی تعداد کے اندر تھے اور تم بڑے اس وقت مغلوب تھے اور تمہیں ہر وقت مکہ میں خوف رہتا تھا کہیں یہ کفار مشرقین مکہ تمہیں وہ اچک نہ لیں تو مہاجرین کی قربانیاں بھی بے شمار ہیں انسار کی قربانیاں بھی بے شمار ہیں تو یہاں ان دو آیات کے اندر مہاجرین کے لئے فرمایا گیا اولائکہ ہم السادقون یہی لوگ دعویٰ ایمان میں سجد اور انسار کے لئے فرمایا گیا ہم المفلحون یہی لوگ فلا یافتہ ہیں سورة الحجرات میں فرمایا انما المؤمنون الذین آمانوا باللہ ورسول سمہ لم یرتابو وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمْ فِي سَبِيلَّ اولَائِكَهُمُ السَّادِقُونَ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے انہوں نے اپنی جانے بھی اپنے مال بھی اللہ کی راہ میں دین کے غلبے کے لئے سرف کر دیئے اولائکہ السادقون یہی لوگ دعویٰ ایمان میں سچے قرآن میں جگہ جگہ مہاجرین و انصار کی بے مثال قربانیوں کا بے مثال نبی کریم علیہ السلام سے وفاداریوں کا ذکر موجود ہے یہاں منافقین کو کہا گیا کہ تم بھی ویسے ایمان لاؤ جیسے مہاجرین و انصار ایمان لائے ہیں تو جب تمہارا ایمان ان جیسا ہوگا تو پھر تمہارے اعمال بھی ایٹومیٹر ویسے ہوگئے اگر وہ بھی ان کیلو پر ویسا ایمان لائیں جیسے تمہارا ایمان ہے تو ہدایت پا جائیں گے تو صحابہ کے ایمان کو کسوٹی بنایا گیا دیگر کے ایمان کے موتبر ہونے کے لئے جہاں صحابہ کی عظیم فضیلت ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ صادقون ہیں وہ فلا یافتہ ہیں تو خلفہ راشدین جن کو صحابہ نے خلیفہ بنایا اور ان کی بائر کی وہ سب صادقون ہیں اور فلا یافتہ ہیں مہاجرین اور انصار تو منافقین کو کہا گیا کہ ویسا ایمان لائیں اب انہوں نے کیا کہا یہ تو نہ اپنا نفع دیکھتے ہیں نہ نقصان دیکھتے ہیں مہاجرین نے نبی کریم کی حکم پر اپنے گھر بار اپنے جیداد سب کو چھوڑ دیئے بے سر سمانے کے عالم حجد کر کے آگئے اور پھر یہ مہاجرین میں ایک بڑی تعداد جو مسجد نوی میں صحابہ صفحہ کے نام سے جانی پہنچانی جاتی تھی ان کا حلم کیا تھا کہ کئی دن بھوگ میں گزر جاتے ترمیلی کی حدیث ہے کہ نبی کریم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے تو بھوک شدر کی وجہ سے غش کھا کے گھر پڑھتے اور بہوش ہو جاتے نبی کریم علیہ السلام بعد اگر تمہیں پتہ چاہ جائے اللہ نے تمہارے لئے کیسی کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں تو تم چاہو کہ ہماری بھوک اور بڑھ جائے خالی کی حدیث اب موسی رضی نحو فرماتے ہیں ہمیں ایک مہم میں بھیجا گیا تو سواریاں کم تھی چھے چھے افراد باری باری اونٹ پہ سواری کرتے تھے پیدل چلنے کی کسرت کی وجہ سے میرے پاؤں کے سارے ناخر نکل گئے اس وجہ سے ہمارے پاؤں زخمی ہو گئے اس وجہ سے اس جنگ کا نام رکھا گیا گذوہ ذات رکھا پٹیوں والی جنگ اور اسی طرح ساتھ برمی وقاس کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے کہ ہم جب گذوے میں یا جہاد میں ہم نکلتے تو کھانے کی کوئی چیز ہمارے پاس نہ ہوتی درختوں کے پتے کھانے کی وجہ سے ہمارے موں اندر سے زخمی ہو جایا کرتے تھے اسی طرح صحابہ پیٹ پر پتھر باندے ہیں غدوے خندر کے موقع پر کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے اللہ کی ذات پر ایسا کمال دردیہ کا توقع تھا کہ جب انہیں کہا گیا کہ جو دشمن ہیں پفار ان کے لشکر کے لشکر امد آئے ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ رسول حسب اللہ ونیم الوکیل اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور بہت اچھا کار سال ہے اللہ رسول نے ہم سے یہی وعدہ کیا تھا اور بلکل وہ سچا وعدہ کیا تھا اب منافقین کو کہا گیا کہ وہ ایمان لاؤ جو صحابہ کی قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو ویسا ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا یہ تو بے وقوف ہے یہ تو اپنے کوئی نفر نقصان دیکھتے نہیں جو حکم ملتا فور اس کی تعمیل کرتے ہیں تو کیا ہم ایسے ایمان جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں تو یہ دنیا دار لوگ ہیں اور مادہ پرس لوگ ہیں جن کے دنیا ہی سب کچھ ہے تو وہ پھر جو دین کا کام کر رہے ہیں دین میں مشغول ہیں اور وہ تھوڑے بے گزارہ کرنے پر راضی ہیں تو ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اکل مان سمجھتے ہیں آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جو خود دین کا کام نہیں کرتے جو دین کا کام کریں ان کو کام مقل اور بے وقوف سمجھتے ہیں تو یہ منافقین کی روش ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بے وقوف ہیں جو بے وقوف ہم لائے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ خود ہی بے زیادہ بے وقوف ہیں کہ ان کو اپنی بے وقوف ہی علم نہیں تو ایسا ایمان جو ایسا صحابہ لائے اور اس کے نتیجے میں جیسے ان کے عمال تھے ویسے عمال ہوں ایسا ایمان وہ سچا اور کامل ایمان ہے اور ایسے ایمان کا سب سے مطالبہ کیا گیا ہے اور جو دیندار لوگ ہیں دین کا کام کرنے والے تو ان کو بے وقوف سمجھنا یہ منافقین کا کام ہے اور یہ جو بے وقوف سمجھتے ہیں یہ خود ہی بے وقوف ہے قرآن کے روح سے ان کو اپنی بے وقوفی کا علم نہیں ہے تو اس میں ہمارے لئے کیا درس ہے کہ صحابہ اکرام کا جیسا ایمان تھا اور جیسا اخلاص تھا توقل تھا دین کے لئے قربانیوں کا جذبہ تھا اور سچی وفاداری تھی اخلاص تھا تو ہمارا بھی ایسا ہی قرآن و سنت پر پختہ ایمان ہو اور اس کے نتیجے میں ہمارا بھی توقل اخلاص کامل ہو قربانی کا وفاداری کا کمال درجہ وَلَّذِينَ مَا هُو عَشِدَّ وَلَكُفَار وَحَمَا بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُقْقَان سُجَّدَي يَبْتَغُونَ فَضْلَ مِنِ اللَّهِ وَرِدْوَارِ قفار پر سخت اور مومنوں پر بڑے مہربان اور نرم اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ رکوع کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہو تو اللہ کی رضا کامل جو ایمان ہے درست ایمان ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ ہے اللہ کی رضا کے لئے سرگرم ہو جانا اللہ کی رضا پانے کے لئے دن ہو رات ہو خوشی ہو گمی ہو بیماری ہو تنگرستی ہو سفر ہو حضر ہو اللہ کی رضا وہ محور و مرکز بن جائے اور ہر وقت اللہ کی رضا فوکس ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اب اللہ کی رضا جان دینے میں ہے مال دینے میں ہے یا سستی اور غفلت چھوڑنے میں ہے یا یہ اسائش اور سہولت کو چھوڑنے میں ہے محنت مشکت کے اندر ہے جس میں اللہ کی رضا ہے بس وہ چیز پانی ہے یہ ہے کامل ایمان کا نتیجہ تو یہی مطالبہ کیا گیا منافقین سے کہ اگر ایسا ایمان لاتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں تو ان کا ایمان موتبر ہے وگر ان کا ایمان موتبر نہیں ہے اور وہ خود بے باقوف ہونے کے باوجود دوسروں کو بے باقوف کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق آتا فرمائے سبحان اللہ و بحمد اشہد لا الہ الا امت استغفر و اتو الی